سپریم کورٹ نے چیئرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ فاشداری کیس کا ٹرائل روکنے کی استعدام مسترد کر دی اسلام آباد کی مقامی عدالت نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کو 35 سوالوں پر مشتمل سوال لامہ دیتے ہوئے آج طلب کر لیا اسلام آباد سے خصوصی رپورٹ چیئرمن پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ سے ریلیف نہ مل سکا عدالت نے توشہ خانہ کیس میں ٹرائل روکنے کی استعدام مسترد کر دی چیرمن تحریک انصاف کی درخواست کی سماعت جسٹس یہیہ خان افریدی اور جسٹس مسررت حلالی پر مشتمل دو رکنی بینچنے کی خاجہ ہارست نے عدالت سے تو شاہ خانہ کیس کا ٹرائل رکنے کی استعداد کی جس پر جسٹس یہیہ افریدی نے استفسار کیا کہ درخواست نے اسلامباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں تو ٹرائل کورٹ کو حکم کیسے دیں دوسری طرف ڈسٹرک انسیشن کوٹ نے تو شاہ خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کو ایک دن کے لیے حاضری سے استثناء دے دیا جج ہمائیو دلاور نے پہنتیس سوالوں پر مشتمل سوال نامہ چیرمن پی ٹی آئی کے بکلا کے حوالے کر دیا جس میں چیرمن پی ٹی آئی سے دوہزار سترہ سے دوہزار اکیس تک جمع کرائے گئے گوشواروں بارے پوچھا گیا ہے یہ بھی پوچھا گیا کہ سپیکر کومی سملی کے بھیجے گئے ریفرنس سے مطالق آپ کیا کہتے ہیں چیرمن پی ٹی آئی کو کہا گیا کہ یہ بھی بتائیں کہ پرسیکیوشن کا کیس ہے کہ آپ نے تحائف رکھنا تسلیم کیا آپ نے چار تحائف اٹھاون میلین میں بیچے نیجی بینک سے پیسے وصول کیے آپ نے دوہزار انیس بیس میں جو تحائف وصول کیے ان کا ذکر گوشواروں میں نہیں کیا اس سے مطالق کیا کہتے ہیں سب النامک مطابق پرسیکیوشن کا ایک کیس ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی نے موقف اپنایا کہ پانچ تحائف کی تفصیل کو دوہزار بیس اکس کے گوشواروں میں ظاہر کیا گیا آپ نے سال دوہزار اٹھارہ انیس میں بیکنے والے تحائف کے خریداروں کی تفصیلات فرہم نہیں کی یہ بھی بتایا جائے کہ تحائف آپ نے کس کو توفے میں دیئے آپ کی جانب سے دوہزار اٹھارہ انیس میں حاصل کیے گئے تحائف کی ملیت کا تخمینہ ایک سو سات میلین تھا جبکہ آپ نے اکیس اشاریہ پانچ میلین جمع کرائے چیرمن تحریک انصاف سے پوچھا گیا کہ آپ نے بائیس جنوری دوہزار انیس کو تحائف کا چالان جمع کرائیا اس وقت آپ کے بینک اکاؤنٹ میں صرف پینتیس میلین روپے تھے ان تحائف کے عوض ملنے والے اٹھاون میلین روپے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل نہیں ہوئے